السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے میں راجہ محمد اکرام پریکسل کنسکشن کے افیشل یوٹیوب چینل سے آپ کو ساتب ہوں آج ہم اپنی ایک سائٹ میں موجود ہیں جہاں پہ ہمارا سلاب کا جو سٹیل ہے کمرشل پلادے کا سٹیل ہے اس کی کٹنگ ہو رہی ہے تو آج کی ٹاپک میں ہم آپ کو آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ کے گھر پہ سٹیل کا کام ہوتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب گھر مکمل ہوتا ہے تو بہت زیادہ ویسٹیل بچ جاتی ہے بہت زیادہ سریعہ کٹنگ میں پڑا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اٹھا کے لے جاتی ہیں اور بعد میں جو بچتا ہے اور اس کو بیچتے ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر پر ریڈ پر بکھتا ہے تو جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ ان چیزوں کو مدد نظر رکھے ان کی چیزوں کی توجہ دیں گے تو کٹنگ پہ توجہ دیں گے ان کی ویسٹیل پہ توجہ دیں گے تو جب مکمل ہوگا تو آپ ہی ویسٹیل بلکل نہیں ہوگی یا نہ ہونے کے برابر ہوگی کیونکہ اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں ایک پانچ ملے کا گھر بھی بنا رہے ہیں کم از کام بھی اگر آپ کنال گھر بنا رہے ہیں کنال گھر بھی بیس سے لے کے پچیس ٹان تک سریعہ لگتا ہے اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آ کر عمل آپ عمل کریں گے آپ ان کو سمجھیں گے اگر آپ اچھا ایک سٹیل فکسر لگائیں گے درائنگ کے مطابق سٹیل کی کٹنگ کرے گا اس کو اجسمنٹ کرے گا تو آپ کے جو گھر کی سٹیل کی ویسٹیج ہے وہ نہیں آئے گی ابھی جیسے ہمارے سٹیل فکسر کٹنگ کر رہے ہیں ان کو ایک ڈرائنگ دی جاتی ہے ڈرائنگ کے مطابق کٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو لیندھ ہوتی ہے سٹیل کی وہ چالیس فوٹ ہوتی ہے ایک سریعہ کی جو لیندھ پڑی ہے یہ چالیس فوٹ کی ہے چالیس فوٹ کو اگر پراپر طریقے سے کٹا جائے اس کے اندر آگے جو پیس بچتا ہے اگر کہیں پہ دس فوٹ کا لگنا ہے اس کی ترتیب پہ ساتھ کٹا جائے پندنا فوٹ کا ہے اس کے جو بچتا ہے اس کو سائٹ پہ رکھا جائے اور جو ڈرائنگ کے مطابق آپ کے جو رنگ بنتے ہیں ان کا اندر جو سٹیل لگتا ہے اس کی ڈویئن کی جائے پراپر اور یہ کام ایک اچھا سٹیل فکسر جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں آپ سائٹ سپروائزر ہیں یا انجینئر ہیں یا آپ گھر بنوار رہے ہیں تو اپنے سٹیل فکسر کو جو سٹریعہ کا کام کرتے ہیں آپ کا جو لوار ہے جو کام کر رہے ہیں آپ اس کو بتائیں کہ جو بھی کٹنگ کرنی ہے آپ نے پراپر ڈرائنگ کے مطابق کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے اگر کہیں پہ ایک یا ڈیرڈ اینجز کم بھی ہو رہا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا مگر یہ ہے کہ اگر آپ کا کہیں سے چالیس فوڈ کا درینٹ سے تیس فوڈ کا پیس کرتا ہے دس فوڈ بچ جاتا ہے وہ دس فوڈ کو کہیں کہ اسی جگہ پہ استعمال بھی کرے وہ آپ کو ویسٹری چھوڑ دے گا نیا پیس کٹ لے گا اس کا ویسٹری بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو سٹیل کے اگر کام میں اگر آپ اس طرح کٹنگ کے توجہ دیں گے کٹنگ کے جو کام کار ہوتا ہے سٹیل فوڈ کا پراپر ڈرائنگ کے مطابق یا اس کی جو لینٹس کے مطابق استعمال کرے گا تو آپ کے جو سریعے کی جو ویسٹیج آپ بہت زیادہ بائی سکتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے ایک تن بھی سریعہ آپ کے گھر کا بچتا ہے تو تقیبا سریعہ کا اس وقت ریٹ ہے دو لاکھ پچاس ہزار تک سریعہ ریٹ ہے تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بچاتے جائیں گے تو یہ بھی آپ کا سریعہ بچے گا تو اس کے آپ کسی اور جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کٹنگ کروائیں تو اچھا سٹیل فکسر لگائیں اور اس کو پراپر دیکھے سے سمجھائیں ڈرائنگ کے مطابق کام کریں ایسا سٹیل فکسر لگائیں جو ڈرائنگ پڑھنا جانتا ہو جس کو کام کے بارے میں علم ہو ایسا ناڑی نہ لے لیں گے جو سریعہ کارڈ کارڈ کے رکھتا جائے درائنگ کے مطابق غلط سریعہ کارڈ دے بعد میں دوبارہ پھر وہ کہیں پہ استعمال نہ ہو تو آپ کا سریعہ زائیں ہو اگر آپ دو لاکھ پچاس آر کا ٹن سٹیل کھریتے ہیں تو بعد میں آپ کا وہ سٹیل بھی پچاس کلو کے ساب سے بھی نہیں بکے گا اکثر جب سوڑی سوڑی ویسٹری سائیڈ پڑی رہتی ہے تو وہ آگے پیچھے تھے بیسی اٹھا کے لوگ چلے جاتے ہیں جو زنگ لگ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں استعمال کے قابل نہیں ہوتا تو اگر یہ چیزیں آپ سٹیل کی فکس سٹیل کے کام کرتا ہے ان چیزوں کا اگر نوڈ کریں گے تو آپ کے سٹیل میں بھی کافی زیادہ بجت کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں گا آج کی ٹاپک آپ کو پسند آیا ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور نیکس انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک ملاقات ہوگی اسلام علیکم